سورة الزلزال اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا بدنی ہے میرے ندیک مکی ہے صد فیصد اور اس کے بارے میں ایک نوایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے ایک ہزار آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلت اللہ زلزالہا جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی اس لیے کا نقشہ کھیتا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں جس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شئے ہوگا میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس لئے یاد کر آ رہا ہوں جو عدلات شریک رہے ہیں ترجمہ میں تو ازا زلزلت اللہ زلزالہا و اخرجت اللہ اسقالہا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھیک دے گی انسان دفن ہوں گے چاہاں دفن ہو چاہاں کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہو آخر ان کے اجزاء کہاں گئے اسی زمین میں ہیں سمندر کی تہبے بھی تو زمین ہی ہے کیا ہے اسی زمین میں یہی سے نکلے تھے ان کے جسم وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے یہ کیا حالات ہوئے کیا صورت بنی ہے اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پیس پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے اس کی خبر بھی دے گی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامی و سجدہ میں ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے گھبرا کر تم نے ہمارے خلاف کی گواہی دی تم تو ہمارے عضو ہو اور وہ کہیں گے آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی اس نے سب کو زباد دی تھی تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا یہ اشتا کا وہی لفظ آگیا ہے شتا تم اگرچہ انسان ہو سبی نظر آرہے ہو انسان لیکن یہ کہ تمہاری سید جہد کے رخ بلکل مختلف ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَسَنْدَقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْنُهُ لِلْيُسْرَةِ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَقَزَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْنُهُ لِلْحُسْرَةِ جہاں فرمایا بہت چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی يَوْمَ اِذِنْ اَسْنُرُ النَّاسُ عَشْتَاتَ لوگ الیدہ الیدہ ہو جائیں گے لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ تاکہ انہیں ان کے عامال دکھا دیے جائیں یہ عامال نامہ ہے کوئی ایک ہی بٹن دمے گا کسی کو اس بڑے جائنٹس کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک لفظ جو ہے موجود ہے کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم بدر وہ سامنے اب ذرہ کسی کہتے ہیں اب بھی زبان میں آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چھوٹیاں ہوتی ہیں ان چھوٹیوں کی بھی انڈے ہوتے ہیں انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذرہ کہلاتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شئے کے لیے چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے افزورویشن سے وہ چیز لی جاتی جیسے مرحب فطیلہ کہ خجور کی ناف میں جو لگا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاغا سا وہ فطیلہ ہے نقیرہ وہ کیا ہے تل تو جو چیزیں بھی ان کے ہن تھی مرحب چھوٹا ذرہ سمرات ہے کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شئے اس کا لقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کحف میں جب وہ عمال نامہ رکھا جائے گا جو کیا ہوگا موجود ہوگا یہ چار سورت کے جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک نزاج کی ہے اس میں وہی آخرت کا انظار بہت تھی یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ دو ٹوک انداز ہوئے